دولت کا امبار لگانا چھوڑ دے خود کو تو بیمار بنانا چھوڑ دے تیرا گھر بھی ایک دن زد میں آئے گا دوجہ گھر میں آگ لگانا چھوڑ دے تیرا گھر بھی ایک دن زد میں آئے گا دوجہ گھر میں آگ لگانا چھوڑ دے ہو جائیں گے ٹکڑے دل کی دھرتی کے ہو جائیں گے ٹکڑے دل کی دھرتی کے آنگن میں دیوار بنانا چھوڑ گئے دوستو ہلتمس حالت حاضرہ پر تفسرہ کر رہے تھے نوجوان شاعر ہے جو دیکھتا ہے جو محسوس کرتا ہے شاعر کا نام ہے شعور کا نام شاعر ہے جو آدمی شعور کی بات کرتا ہے جو آدمی تہذیب کی بات کرتا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں ساری دنیا محسوس کرتی ہے آپ محسوس کر کے رہ جاتے ہیں شاعر اس بات کو محسوس کر کے اس کو شاعری بنا کے آپ تک پہنچاتا ہے بھیگ جاتی ہیں جو پلکیں کبھی تنہائی میں کام پڑتا ہوں میرا درد کوئی جان نہ لے یوں بھی ڈرتا ہوں کہ ایسے میں اچانک کوئی میری آنکھوں میں تمہیں دیکھ کے پہچان نہ لے دیکھ کروں گا یہ اندھیرہ میں اکیلا کیسے میرے ہمراہ چلے گا میرا سایا کیسے میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لیں یہ اگر ضبط کانسو تھا تو ٹپکہ کے تھے دوستو ہماری راجدھانی دہلی سجیوں سے ہماری راجدھانی اردو ادب کا مرکز ہماری تہذیب کا مرکز ہماری زبان کا مرکز دو اسکول ہوتے ہیں ایک لکنو اسکول ہوتا ہے ایک دہلی اسکول ہوتا ہے ہمارے دو لیکن دہلی کی اسکول نے زبان کو جو میٹھاز دی جو طاقت برسی اس کے لیے آئیے ہم اس شاعر کے حضور چلیں جو سرزمین دہلی سے ہمارے بیچ چل کے آیا ہے جس کو بلانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو یہ چار میں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ بکھرے جو ہنسی ظلف بکھر جانے دے بکھرے جو ہنسی ظلف بکھر جانے دے اس رات کی تقدیر سمر جانے دے وہ باقی نہ رہے صبح کا دھڑکہ کوئی ایک رات کو ایسی بھی گزر جانے دے آئے آپ سے مخاطب ہیں آدیل عشید جو دہلی سے ہمارے بیچ تشریف لائیں بہت محبتوں کے ساتھ آپ کی تعلیوں گڑ گڑ ہاتھ کے ساتھ ان کا آواز دیتا ہوں جناب آدیل عشید حضرات بہت خوبصورت مشاہرہ چل رہا ہے تمام حضرات کو مبارک بات عالی مرتبت رہت اندوری صاحب کی موجودگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سب انہیں سننا چاہتے ہیں میں ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں رہت بھائی کے لیے آپ روئے غزل بھی ہیں کہ ویسے تو مر رہی ہے غزل سچ یہ بات ہے راحت کی ایک بات ہے جب تک راحت صاحب زندہ ہیں غزل کو بچائے رکھیں گے میں اب آپ سے محاطب ہوتا ہوں مطلع یہ ہے کہ ارش بہت دور زمی کا نہیں رکھا تُم نے تو میری جان کہیں کہ نہیں رکھا بہت دور زمی کا نہیں رکھا تُم نے تو میری جان کہیں کہ نہیں رکھا اس پیٹ نہیں لکھا ہے تقدیر میں پردیس اس پیٹ نہیں لکھا ہے تقدیر میں پردیس اس پیٹ نہیں عرش بری کا نہیں رکھا اس پیٹ نہیں عرش بری کا نہیں رکھا دنیا کا نہیں غم تو مجھے اس کا ہوا ہے دنیا کا نہیں غم تو مجھے اس کا ہوا ہے تم نے بھی بھرم میرے یقین کا نہیں رکھا تم نے بھی بھرم میرے یقیقہ نہیں رکھا تمہیں بجات کے شیر پڑھتا ہوں کہ وہ لے کر رسک آتے ہیں اور اُلٹے لوٹ جاتے ہیں شرکت کریں دوستو وہ لے کر رسک آتے ہیں اور اُلٹے لوٹ جاتے ہیں بشر کو نیند میں پا کر فرشتے لوٹ جاتے ہیں وہ لے کر رسک آتے ہیں اور اُلٹے لوٹ جاتے ہیں بشر کو نیند میں پا کر فرشتے لوٹ جاتے ہیں شیر یہ پڑھنا تھا کہ وہ لے کر رسک آتے ہیں اور اُلتے لوٹ جاتے ہیں بشر کو نیند میں پا کر فرشتے لوٹ جاتے ہیں بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے بشر کو نیند میں پا کر فرشتے لوٹ جاتے ہیں بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے کہ جد دہلی سے لڑکی کے رشتے لوٹ جاتے ہیں بدن اپنا اسے کاٹو بھرا محسوس ہوتا ہے کہ جب دہلیز سے لڑکی کے رشتے لوٹ جاتے ہیں کوئی بچپن کا ساتھی جب اچانک ہم کو مل جائے ہم اپنی زندگی میں کتنا پیچھے لوٹ جاتے ہیں مطلع یہ ہے کہ وفا اخلاص ممتہ بھائی چارہ چھوڑ دیتا ہے وفا اخلاص ممتہ بھائی چارہ چھوڑ دیتا ہے ترقی کے لئے انسان کیا کیا چھوڑ دیتا ہے ترقی کے لئے انسان کیا کیا چھوڑ دیتا ہے شیر یہ سنیے کہ کسی کو یہ جنوب بنیاد تھوڑی سی بڑھا لوں میں ترقی کے لیے انسان کیا کیا چھوڑ دیتا ہے کسی کو یہ جنوب بنیاد تھوڑی سی بڑھا لوں میں کوئی بھائی کی خاطر اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے کوئی بھائی کی خاطر اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے کوئی بھائی کی خاطر اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے اور مطلع یہ ہے کہ جبن سور کے وہ ایک مطلع برائے مطلع سن لیجئے ایک گوشیر سناؤں گا جو بن سور کے وہ ایک ماہرون نکلتا ہے جو بن سور کے وہ ایک ماہرون نکلتا ہے ہر ایک زبان سے اللہ نکلتا ہے جو بن سور کے وہ ایک ماہرون نکلتا ہے تو ہر زبان سے بس اللہ نکلتا ہے زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت کہ جو بھی بویا وہی ہو بہو نکلتا ہے بہت بہت شکریہ زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت زمین اور مقدر کی ایک ہے فطرت کہ جو بھی بویا وہی ہو بہو نکلتا ہے کہ جو بھی بویا وہی ہو وہو نکلتا ہے حلال حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے ہم ہیں کہ تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں ہم ہیں کہ تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں کچھ لوگ مگر دل کو دکھانے میں لگے ہیں بہت بہت شکریہ ہم ہیں کہ تعلق کو نبھانے میں لگے ہیں کچھ لوگ مگر دل کو دکھانے میں لگے ہیں معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا جو لوگ یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا جو لوگ یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں معلوم کرو ہاتھ انہی کا تو نہیں تھا جو لوگ یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں ایک شیر بنایا ہے دوستو میں دعائے چاہوں گا آپ کی ہم لوگ ریلوے سٹیشن ائرپورٹ پہ جاتے ہیں ایک تختی لے کے کوئی کھڑا ہوتا ہے سبب یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ آنے والے کو پہچانتا ہے نہ آنے والا اس کو پہچانتا ہے میں نے اس کو منظر کو ایک شیر بنایا ہے اس کے بعد ایک شیر سناؤں گا ارز کیا ہے کہ ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے لوٹے گا وہ بالوں میں چاندی لیے ہوئے ہم یوں کھڑے ہیں نام کی تختی لیے ہوئے لوٹے گا اب وہ بالوں میں چاندی لیے ہوئے روٹی کی فکر نے اسے رکشا تھما دیا بھٹکا بہت وہ ہاتھ میں ڈگری لیے ہوئے اور سونے کا شوق تھوڑی ہے نازل شیر ہے سونے کا لوٹے گا اب وہ بالوں میں چاندی لیے ہوئے روٹی کی فکر نے اسے رکشا تھما دیا بھٹکا بہت وہ ہاتھ میں ڈگری لیے ہوئے اور سونے کا شوق تھوڑی ہے سوتے ہیں اس لیے آتا ہے کوئی خواب میں تتلی لیے ہوئے آتا ہے بہت بہت شکریہ آتا ہے کوئی خواب میں تتلی لیے ہوئے لوٹے گا اب وہ بالوں میں چاندی لیے ہوئے اور یہ شیر سنیے کے آج کے دور میں شبنم کی گلو کی باتیں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں آج کے دور میں گلو کی باتیں آج کرتا ہوں دوستہ وہیں سے سنیں کہ یہ شیر سن لیجیے اس کے بعد ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ لوٹے گا اب وہ بالوں میں چاندی لیے ہوئے آج کے دور میں آج کے دور میں آج کے دور میں شبنم کی گلو کی باتیں اب یہ اشار بچے بھی نہیں لکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں منظر وہی لکھتے ہیں آج کے دور میں شبنم کی گلو کی باتیں اب یہ اشار تو بچے بھی نہیں لکھتے ہیں کوئی غصے میں کہے کچھ تو برا مت مانو کوئی غصے میں کہے کچھ تو برا مت مانو بات غصے کی فرشتے بھی نہیں لکھتے ہیں کوئی غصے میں کہے کچھ تو برا مت مانو بات غصے کی فرشتے بھی نہیں لکھتے ہیں اور غیر ہوتے ہوئے جو تُو نے لکھے ہیں ختمیں اب یہ القاب تو بیٹے بھی نہیں لکھتے ہیں غیر ہوتے ہوئے جو تُو نے لکھے ہیں ختمیں غیر ہوتے ہوئے جو تُو نے لکھے ہیں ختمیں اب یہ القات تو بچے بھی نہیں لکھتے ہیں بیٹے بھی نہیں لکھتے ہیں ایک دو شعر سمات فرمائی کہ ارز کیا ہے کہ پڑے ہیں خاک میں وہ آسمان ہوتے ہوئے پڑے ہیں خاک میں وہ آسمان ہوتے ہوئے جو بے زبان ہیں موں میں زبان ہوتے ہوئے پڑے ہیں خاک میں وہ آسمان ہوتے ہوئے جو بے زبان ہیں موں میں زبان ہوتے ہوئے انہی کے خون کی رنگت ہے گھر کی ایٹوں میں بھٹک رہے ہیں جو اپنا مکان ہوتے ہوئے انہی کے خون کی رنگت ہے گھر کی ایٹوں میں پڑے ہیں خاک میں وہ آسمان ہوتے ہوئے جو بے زبان ہے موں میں زبان ہوتے ہوئے انہی کے خون کی رنگت ہے گھر کی اٹوں میں بھٹک رہے ہیں جو اپنا مکان ہوتے ہوئے بھٹک رہے ہیں جو اپنا مکان ہوتے ہوئے بجھے گی بجھے گی آگ مگر رشتے چل چکے ہوں گے بھٹک رہے ہیں جو اپنا مکان ہوتے ہوئے روز ایک ذریلہ بیان آتا ہے بجھے گی آگ مگر رشتے چل چکے ہوں گے خیال رکھیے گا شولہ بیان ہوتے ہوئے بجھے گی آگ مگر رشتے چل چکے ہوں گے بجھے گی آگ مگر رشتے جل چکے ہوں گے خیال رکھیے گا شولہ بیان ہوتے ہوئے کسی کے لمز کا دیواز والو یہ شیر کہ کسی کے لمز کا یہ موززہ رہا ہر شب کسی کے لمز کا یہ موززہ رہا ہر شب اٹھے ہیں صبح کو ہم زافران ہوتے ہوئے اٹھے ہیں صبح کو ہم زافران ہوتے ہوئے شے چال اور مات پہ پردہ پڑا رہے شے چال اور مات پہ پردہ پڑا رہے بچھڑو تو ساری بات پہ پردہ پڑا رہے شے چال اور مات پہ پڑا رہے شے چال اور مات پہ پردہ پڑا رہے بچھڑو تو ساری بات پہ پردہ پڑا رہے وہ جس سے چور چور ہو رشتوں کا آئینہ بہتر ہے ایسی بات پہ پردہ وہ جس سے چور چور ہو رشتوں کا آئینہ بہتر ہے ایسی بات پہ پردہ پڑا رہے میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں نوجوانوں کے لیے بہت شیرتیں میرے پاس پڑ سکتا تھا لیکن میں نے جہاں چاہا کہ وہاں پڑ دوں کہ بزرگوں کے حوالے سے ایک شیرت بہت مشکلوں سے اپنے بچے پڑاتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں بچھڑو تو ساری بات پہ پردہ پڑا رہے وہ جس سے چور چور ہو رشتوں کا آئینہ بہتر ہے ایسی بات پہ پردہ پڑا رہے بہتر ہے ایسی بات پہ پردہ پڑا رہے بوڑھے شجر کی چھاؤں سمر سب پہ آم ہو بوڑھے شجر کی چھاؤں سمر سب پہ آم ہو اور اس کی مشکلات پہ پڑا رہے اور اس کی مشکلات پہ پڑا رہے یہ الگ بات مقدر نہیں بدلہ اپنا کیا کہنے ہیں یہ الگ بات مقدر نہیں بدلہ اپنا ایک ہی در پہ رہے در نہیں بدلہ یہ الگ بات مقدر نہیں بدلہ اپنا ایک ہی در پہ رہے در نہیں بدلہ اپنا اور نوجوان دوستو عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے جانا ماد کھائی ہے مگر گھر نہیں بدلہ اپنا اور جانے کس وقت اچانک اسے یاد آجائے جانے جانے کس وقت اچانک اسے یاد آ جائے میں نے یہ سوچ کے نمبر نہیں ورلا